وہ آدمی گائے لے کے آرہا ہے گائے مل گئی تمہاری گائے نا یہ بیل کو گائے سمجھ رہا ہے دھنی اس کے پاس تو اسی کی ہوگی نا ہم دھنی میں نہیں ہے ہم جانتے گائے ہیں اچھا بتاؤ اس کا کیا دام لگاؤ گے ارے چھپ کرو مور تم کیا جاناو گائے کا دام کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے دام کیا ہوتا ہے ایک مہر لے لو دو لو تیر مہر اپنے پاس بھی تو کچھ بچنا چاہیے ہاں پر اسے ملے ارے چھپ کرو چھپ کرو پاس مہر لے لو گائے ہمیں دے لو دھنی زودے بڑے بوہت صحیح کا گئے مرکھوں کے سامنے چھپ رہلا ہی اچھا ہوتا ہے اس سے پہلے کی وہ آپس آیا ہے ہم نکل چلتے ہیں سراجے سراجے گائے لے آئی گرو جی دیکھیں گائے لے آئی جیسا آپ نے کہا تھا ارے مرکھوں یہ گائے نہیں یہ تو بیل ہے بیل کتنا دھنڈے کر لائی ہو ہاں پورے پاس سوڑ کی مہرے گرو جی آپ نے اتنی دو دیتی ہاں ارے مند بودھیوں پانچ مہروں میں تو پانچ گائے آ جاتی ہے تم بیل اٹھا کر لے آئے تمہیں بیل اور گائے میں انتر نہیں بتا تھا نہیں نہیں گرو جی یہ تو گائے ہیں ہم نے بلچبر میں پڑا تھا گائے کا لیک گائے کے دو سوڑ ہوتے گائے پال دو جانور ہوتی ہے گائے کے دو کار ہوتے گائے جب رہا ہوں مرکھوں جیبن پر پہلی ککشا کا پانچ دور آتے رہو گے کیا دھن بڑباد کر دیا تم نے ہماری بیل اٹھا کر لیا بیل ہو تم بیل ابھی تو بیل کو گائے سمجھ کے لائے ہو اور تم دونوں کو تھوڑے سبان دینا چاہیے آئے ہماری ملی موٹل کیسے ہوتی ہے مرکجو جی ایک کام کیجئے آپ ہمیں تھوڑا دھن اور دے دیجئے پھر نشو ہی ہم آپ کے لئے گائے لے کے آئیں گے آپ کے سوگند کھا دیں گے چپ ہوئی دھنڈ دے مہاراج کی دیوی گائے کا دودھ بلی کو پلاؤ گی تم اور سمارن رہے تنک بھی دودھ بیارت نہیں ہونا چاہیے اور ہماری بلی ایک ماں کے بیتر سب سے موٹی ہو جانے چاہیے انہیتا تم دونوں سلسار کے سب سے دبلے فیکتی بند کر مارک پر بندھتے بھی ہونا میں تپہلے سے ہی دبلہ ہوں موسیقی آلے میں کہتا ہوں پی نہیں تو تجھے کارا گار بھی ڈھال دوں گا موسیقی موسیقی ہماری بلی دربار میں سب سے موٹی بلی صد ہوگی اور مہاراج پسند ہو کر ہمیں ہیرے کی ہار سے پروسکرت کریں گے اور دوسری اور چھوٹی سوچ والا پندک راما کرشنا بنا بلی کے کھالی ہاتھ دربار میں آئے گا تو مہاراج اسے بلی بھگانے کی اپرات کا ٹند دیں گے بس اور وہ کھڑ ہمارے لیے اتیاں موسیقی 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 آپ سب اپنی اپنی بلیاں ہمارے سمکس پرسطوت کریں تاکہ ہم یہ نڑے لے سکے کہ ویجیتہ کون ہے اور انہیں یہ رتنوں جڑی تھار ردان کر سکے گناہ جیے مہارات یہ بلی تو اتنی موٹی ہے دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں مہارات کوتوال کی بلی دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بلی کا مکھ کوتوال کی مکھ سے ملتا ہے بلی سے ادھک سوست تو آپ پرتیت ہو رہے ہیں نگر کوتوال کیسی بات کریں مانتری وار میں نے ایک بون دودھ میں پیا پوری سردھا سے سارا گل سارا دودھ بلی کوئی پھلایا ہے آتھو آئیے یہ دیکھیں مہامنطری شیل ہماری بلی مہارات مہارات جات بھوت گروہ پرتیت ہوتا ہے آپ کی بلی نے خوب دودھ پیا ہے جی مہارات چند تندرست اور موٹی ہے موٹی نہیں مہارات سب سے موٹی پس پندیت راما کشنا کی بلی سامنے آ جائے تو نرنے ہو جائے گا ہمارے وجیتہ ہونے کا پندیت راما کشنا لائیے اپنی بلی سب کے سمکش پندیت راما کشنا بھرگ میں اچھی ہوگی مہارات جی مہارات وہ بلی کس حالت میں ہوگی جیوید بھی ہوگی یا نہیں ہوگی بیچاری پندیت راما کشنا کیا دروار کا کثن ستی ہے جی مہارات یہ ستی ہے کہ میں نے اپنی بلی کو کھنڈار میں چھوڑ دیا تھا آہ کینٹ اس کا قارن یہ تھا کہ میری بلی دودھ نہیں پی رہی تھی کھنڈار میں اسے اس کا آہار مل جاتا یہ سوچ کر میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا چھوٹ بول رہے ہیں پندیت راما کشنا مہارات بڑا بلی دودھ کیوں نہیں پیے گیا انہیں دودھ سویم پینا تھا اس لیے بھانے بنا رہے ہیں نہیں مہارات میں اپنی بات صدق کر سکتا ہوں کیسے پندیت راما کشنا کیسے بلی کہاں سے لاؤگے گروہر میں نے اپنی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی تھی تاکہ اسے بعد میں ڈھونٹا جا سکیں مہارات آپ چاہیں تو بلی کو کھنڈر سے پکڑ کر یہاں مانگوا سکتے ہیں میں ابھی سب کے سامنے صدق کر دوں گا کہ بلی دودھ پیتی ہی نہیں ہے مانتریوار مہارات پندیت راما کشنا کی بلی کو ڈھونڈا جائے اور اسے یہاں ہمارے سمکش پرستود کیا جائے جو آگیا مہارات یہ پندیت راما کشنا بھی آپ سے کیا کیا کام کرواتے ہیں گروہجی گروہجی سوچیں تو یہ سچ بچ راما کی بلی دربار میں آگئی تو آگئی تو کیا ہوا دربار میں سب سے موٹی بلی تو ہمارے گروہجی کے پاس ہے اے آنے دو آنے دو آ بھی جائے گی تو کیا ہوگا بینا دودھ کے ہی مریل ہو چکی ہوگی بلی اب جیتیں گے تو ہم ہی اور یار ہم ہی ملے گا ہماری سودا ملی کے لیے مل گئی ہماری آہ ہماری 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 موٹی ہے پر آپ کہہ رہے ہیں یہ دودھ نہیں پیتے ہیں جی مہاراج میں یہ صدق کر سکتا ہوں منتری میں تپے کر کے تھوڑا دودھ مانگوا لیجی آوش دیکھا مہاراج میں نے صدق کر دیا نا کہ بلی دودھ پیتی ہی نہیں ہے مہاراج پنڈیت راما کشنا بلی کو ٹھیک سے دودھ پیلانے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں ہم پیلا کر دکھاتے ہیں ہاں ہاں آپ پریاس کر لیجی آئیے آئیے ہاں 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 ہ اور دھاری ہے دیکھا مہاراج اب تو یہ پون روپ سے صدہ ہو گیا کہ میری بللی دودھ پیتی ہی نہیں ہے جی پنڈیت رامکشنہ یہ بات تو صدہ ہو گئی پرانتو یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یدی آپ کی بللی دودھ نہیں پی رہی ہے تو پھر اتنی موٹی اور تندورکت کیسے ہیں اچت آہار سے مہاراج ایشورد نے سبھی جیووں کے لیے اپیوپت آہار تیہ کیے ہیں جو جس کے یوگیں ہیں اسے وہی ملنا چاہیے دودھ بللی کے لیے نہیں ہے مہاراج اس کا آہار تو چوہے ہوتے ہیں یدی دودھ بللی کا آہار نہیں ہوتا ہے تو بللی دودھ پیتی چوہے ہم پلائیں گے تو پیے گی ہی گروہ آپ ہی بتائیں مہاراج آج جب ہر منوشے کو پینے کو دودھ نہیں ملتا ایسے میں بللی کو دودھ پیلانے کا کیا عرث ہے ہم گائے پالتے ہیں اپنے سوائم کے لیے کنٹو آپ نے ہمیں گائے دی بللی کے لیے اس لیے میں نے پہلے ہی دن بللی کے موں کو گرم دودھ سے چھوا دیا تھا شف 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 جسے وہ دودھ سے ڈرنے لگی اور پھر میں نے اسے جا کر خندہر میں چھوڑ دیا جہاں بہت سارے چوہے تھے اور دیکھیں چوہوں کو کھا کر میری بللی کتنی موٹی اور سوشت ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ویجے نگر میں چوہوں کی سمسیا سے بھی اس نے ہمیں مکتی دلائیں اور مہارات آپ نے ہمیں بللی دی بھی اسی لیے تھی اب جب اس کا پیٹ دودھ پی کر ہی بھر جائے گا تو یہ چوہے کیسے کھائے گی پندیت رامکرشنہ آپ کا ترک تو اچت ہے اور جو کہ میری بللی سب سے موٹی ہے تو پورسکار بھی مجھے ہی ملنا چاہیے مہارات کیوں گروہ مہارات یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے پندیت رامکشنہ جھوٹ بول رہے ہیں مہارات وہ کیا تھے گروہ مہارات شرط کے حساب سے بللی کو گائے کا دودھ پلا کر موٹا کرنا تھا نہ کہ چوہے کھلا کر تو بس پندیت رامکشنہ ویجیتہ نہیں بن سکتے بات تو گروہر کی بھی اچھی تھے پندیت رامکشنہ ہم نے آپ کو گائے دی تھی تاکہ آپ اس کا دودھ اپنی بللی کو پلا سکے پرانتو آپ نے اپنی بللی کو دودھ نہ پلا کر ہماری آگیا کا اُلنگھن کیا آپ ہوئے دنڈ کے پاس دنڈ مہارات اے بندو دیکھا راما اس بار تیری چوترائی کام نہیں آئی پتہ نہیں اب راجہ تمہیں کیا دنڈ دیں گے جی ہاں اور دنڈ سورو آپ کو آپ کی گائے لوٹا نہیں ہوگی نہیں نہیں مہارات ایسا نہ کریں ایک مہاتکو گائے کے ساتھ اینے سے ایک جڑاو سا ہو گیا ہے اس کے ساتھ میرے پریوار کا صدر سے بن گئی ہے وہ میں اسے کیسے لوٹا سکتا ہوں اور کیسے نہیں لوٹا ہیں گے آپ بندید رامکھرشنا اچھت ہے بندید رامکھرشنا ہم آپ کو ایک افتر دیتے ہیں اپنی گائے اپنے پاس رکھنے کا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں مہاراج پرمتو مہاراج اب گرووار بات تو اچھت ہے نا منوشیے کے لیے گائے کا نوز ہوتا ہے اور بللی کا بوچن ہوتا ہے چوہے ہوتا ہے کیا جی مہاراج اب یہ کثن تو ہے بندید رامکھرشنا کا تو بندید رامکھرشنا نے جو کہا وہ اچھت کا جی مہاراج اب انہوں نے اچھت کا تو مجھے تابید رامکھرشنا ہی ہوئے نہیں مہاراج جی جی مہاراج جی اسی لئے ہم نے یہ نیرنہ ہی لیا ہے کہ پندید رامکھرشنا کو یہی گھوشت کیا جاتا ہے اور یہ درطنوں جڑی تھار ہم پندید رامکھرشنا کو پردان کرتے ہیں ہاں 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 پندید رامکھرشنا کیونکہ اپنے اپنی گائے کا اچھت کو پیوک کیا ہے ہم باقی درباریوں کی گائے بھی آپ ہی کو پردان کرتے ہیں ہاں دنے باز مہاراج اور ہم آج یہ خوشنا بھی کرتے ہیں ہے کہ سب ہی اپنی اپنی بلیاں مکت کر دیں تاکہ وہ چوہوں کا سیون کر سکے اور موٹی اور تندورس ہو سکتے ہیں ہمارے پریشرب پر پانی پھیر دیا پندید رامکھرشنا ہم نے بلنی کو موٹا کیا اور پروسکار تم لے گا ہمارا نقصان تمہارے کارن گوا ہے تمہیں ہم اوش دیکھ لیں گے پندید رامکھرشنا موسیقی دوار کھولو نا کیوں کیا کیوں کوئی دوار کھٹ کھٹا رہا ہے سوراہ نہیں دے رہا نای آپ کو سنائی دے رہا ہے ہاں ہاں تو جا کے دوار کھولو لاما دوار کھولو لاما دوار کھولو لاما دوار کھولو کھولو کنید آپ کو ساس ہی دیں کھولو کھول کھولو 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 برو بھوت 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 مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اگر دکھائی دیتا تو بھوت کہتے ہو بھوت 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 رہا ان líder بھوت 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 بھ02 بھو بھو تو کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے لی تل میں تو کولکول تل لانوالا تھا گدھن چور دوار خٹ کھٹا کر کیوں آئے گا یہ اس سمیں کون ہو سکتا ہے رامہ تور جا کر دروازہ کھل دیکھ کون آیا ہے نہیں اممہ اثالو کیا اثالو کوئی بھی بس تو اٹھا لو چور ہوگا تو ماننے کی طرح بھی اوہ 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 موسیقی اوہ اوہ موسیقا اکیسا موسیقا اب تک تو میرا سر کھاتی تھی اب تو پھوڑ لے بھی لگی ہو شما کرتی چا شما تو ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں اتنی راتری ہم آپ کے نباز پر آگئے وہ بھی آپ کو بینا سوچت کیے ارے نینی مہارانی جی آپ کشما کیوں مانگ رہی ہیں ویسے بات کیا ہے دت تین دیوز سے مہاراج نے اپنے آپ کو ککش میں بند کر کے رکھا ہوا ہے نہ ہی تو کسی سے وارتلاب کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی سے بیٹ کرنا چاہتے ہم ان کے لیے اتیاں تھے پریشان پرند تو ایسا کیا کارن ہے کہ مہاراج نے سویم کو کشمے بند کر کے رکھا ہے میں سمجھ سکتا ہوں میرا بسلے تو کچھ دیوز کے لیے میں بھی اکانت میں چلا جاؤں ہم ویوہید پروشوں کو اکانت کی بہت آوشکتہ ہوتی ہے کیا کہا آپ نے میں تو مہاراج کے بارے میں بات کر رہا تھا میں اپنے ویوہید جیون سے بہت خوش ہوں ہاں کیا ٹاک پری ہے آپ کا ہم مہاراج کو تردے ہیں آپ کا ٹاک پری کیا ہے پندت رامکھشنا اٹھالو اممہ لاشی اٹھالو یہ ستریوں کا اپمان کر رہے ہیں ای sect شوا کر دیجئے میرا وہ تعت پرہ نہیں تھا جو آپ سب سمجھ رہے ہیں ماہ isto آپ سے بہت عقادتے ہیں کس سے آپ دونوں سے آپ دونوں سے ایک چھنٹ بھی آپ دونوں کو دیکھیں بینا نہیں رہ سکتے اس لئے ان کا یہ ویوہار تو بہت وچیت رہے ہیں مہاراج نا بطو دیوستے ہمارے ہاتھ کا بناوا بھوزن ترہن کر رہے ہیں دوار کھولتے ہیں بھوزن لیتے ہیں اور دوار بند کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھ کا بھوزن کر رہے ہیں تو تینت کمبھیر سمسیا ہے کہنے کا تات پہ رہے ہیں ماتر بھوزن کر رہے ہیں اسی لئے تو آپ کو سوچت کرنے رہے ہیں مہاراج سے تتکال بھیج کرنا ہوگا گروور اور منتریور کو بھی سوچت کر دیں گے آپ دوکشن ڈکے میں بھی بست بدل کر آتا ہوں مہاراج مہاراج آپ بھیتر ہیں کرپے درمازہ کھولیں مہاراج مہاراج کچھ بولیے نا مہاراج کیا ہوا مہاراج مہاراج تین دیوستے سو رہے ہیں گروور سو رہے ہیں کیوں سو رہے ہیں ایشوال کھئی انہیں سونے کا روک تو نہیں ہو گیا مہاراج ایسے مو بھاڑ کیا لڑائی مدلی جی مدل مکھی چم جائے گی مہاراج مہاراج کھرپے دروازہ کھول دی جی مہاراج مہاراج آچار ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں کارن دیکھنے کا پریاس کر رہے ہیں مہاراج اس پر ایک بیانک سایا مل رہا رہا ہے سایا کروار اس سائے سے مکتی کیسے پرابت ہوگی بڑی مہارانی اس سائے سے مہاراج کو مکتی پانے کے لیے ہمیں ایک مہایگیا کرنا ہوگا دھنی یہاں پہ بھی دھنپراب کرنے کا عوصہ ڈھونڈ رہا ہے مہاراج اپنی اچھا سے ککش میں بند ہے کسی سائے وائے نے انہیں بند نہیں کیا ہے بندت راماکر مہارانی